سالوں میں انڈین سنما میں ہمیں کئی ایسی چینجز دیکھنے کو ملی ہیں جو اج کے سمعے میں ہالی ووڈ کو بھی ٹکر دے سکتی ہے موویز کی کہانی سے لے کر ایکٹنگ اور سلیمی ٹو گرامی تک انڈین سنما میں گئی چینجز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں باہوبلی کے جی ایف دنگل 3D کے انداز اور بدموت جیسی موویز نے تو انڈین سنما کو نہ صرف بھارت میں بلکہ بھارت سے باہر کئی دیشوں میں پہچان دلائی ہے اور یہ سب ممکن ہو پایا ہے ینگ اور انی والے کل کی سوچ رکھنے والے پروڈیوسرز کے بدولت جو موویز کو بناتے ہیں حالانکہ میں پردے کے پیچھے رہتا ہے لیکن والٹ پریٹی سرز نے وہی کارن ہے جنہوں نے بالٹ کو اور ایجنز لمبا کو ایک نئی پہچان دلائی ہے اور جب ان پریڈیسرز کی موویز سپریڈ ہوتی ہیں تو ان کا پرافٹ بھی انہیں کروڑوں میں ہوتا ہے جس کے چلتے اچ کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ٹاپٹن رچز بلٹ پریڈیسرز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون سورج بڑھ جاتی ہے راجتری پروڈکشن ہاؤس کے ڈائریکٹر سورج بڑھ جاتے ہیں ایک ہزار نو سو اناسی سے والٹ میں کام کر رہے ہیں اور انہوں نے فارٹ میں اپنے کریئر کی شروعات ایز اسسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پر کی تھی مہیش بھٹ کے نیچے کام کر کے ہر چوبیس سال کی عمر میں انہوں نے اپنی پہلی فلم ڈائریکٹ کی تھی جس کا نام تھا میں نے پیار کیا اور ان کی ڈیبی مووی سے ہی انہوں نے کبھی پیچھے مور کر نہیں دیکھا اور اگے ہی بڑھتے رہے اور ان کی پروڈکشن کے اندر اج تک ان کی سپرٹ موویز کے نام ہیں ہم اپ کے ہیں کون بے باک اور پریم اور سورج بڑھ جاتا ہے کہ نیک ورٹ ہے چالیس کروڑ روپے نمبر ٹو آمیر خان بولی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ صرف ایک اچھے ایکٹر ہی نہیں بلکہ کامیاب پریڈیوز روگی ہیں آمیر اپنی پتنی کرن راؤ کے ساتھ ایک پریڈکشن ہاؤس کی بھی مالک ہے جس کا نام آمیر خان پریڈکشن اور اپنی سبھی پریڈیوز کی گئے موویز میں آمیر ہی لیڈ روڈ پلے کرتے ہیں اور ان کے پریڈکشن ہاؤس کے انڈر بنی سپلٹ موویز کے نام ہیں سارے زمین پر جانے دو آ جانے نہ پیپلی لائیو سٹکر سپر سٹار اور لگان اور اپنی پریڈیوز کی ہوئی موویز سے آمیر ہمیشہ یہ سوشل ایشیوز کو عام جلسہ کے تابع رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور دو ہزار اکیس کے حساب سے ان کی نتورک ہو چکی ہے ایک ہزار ایک سو کرو روپے نمبر تھوی انولمانی انول انبانی کا بھی خود کا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے ریلائز انٹرٹینمنٹ کے نام سے اور اس پروڈکشن ہاؤس کی شروعات انہوں نے دو ہزار بارہ میں کی تھی اور ان کی نیٹورک سے ایک ایک ہزار سات سو پچاس کرو روپے اور انہوں نے بھی کئی سپرٹ موویز پروڈیوز کی ہیں دن کے نام ہے سندھم دھمال اور سیکنڈ گیمز نمبر فور شاروخ خان ان گوری خان ایسر کے اپنی پتنی گوری خان کے ساتھ مل کر ایک پروڈکشن ہاؤس بھی چلاتے ہیں جس کا نام ہے ویڈ چیلز انٹرٹینمنٹ اور انہوں نے بھی کئی سپر ہٹ موویز پروڈیوز کی ہیں جن کے علاوہ میں چکتے انڈیا دوستانہ چنی ایکسپریس رئیس اور جگہ جاسوس اس کے علاوہ ایک چولی انٹرٹینمنٹ نے کہی ٹی وی سیریلز ریپروڈیوز کیا ہے جن کے نام شام لائک کا لو یو اور یہ پرندے اور دو ہزار اکیس کے حساب سے ساروکے کی نیٹورک ہے ایک آون سین کروڑ روپے نمبر فا ایک تا کپور ان کا بھی اتنا ایک پروڈکشن ہاؤس ہے جس کا نام ہے بہو بلی اور کبھی خوشی کبھی غم اور اس سمیں ان کی کمپنی کی نیٹورکس ہیں چار سو ساٹھ کروڑ روپے چوپرہ یشراج پھر پروڈکشن کمپنی کی شروعات زی کی مزاہیہ اس چوپرہ نے کی تھی اس سال ایک ہزار نو سو ستر میں اور اس سمیں یشراج فلمز کو ادیتی چوپرہ چلا رہے ہیں اور ادنتی چوپرہ نے کی سپرنٹ پرو فیز بنائی ہے دن کے نام دیوار ترشور ویر زارہ محبت دیں اور دل والے دلہنیا لے جائیں گے اور ان کی کمپنی کی نیٹورس ہے چھے ہزار پانچ سو چار کروڑ روپے نم اٹرجناللہ ایراس انٹرنیشنل پروٹیکشن ہاؤس کے مالک ہیں ارجناللہ اور یہ بالی ووڈ کی ون اف موسٹ فیمس پروڈکشن کمپنیز میں سے ایک ہے اور اس کمپنی کی پچاس سے بھی ادیکہ دیشوں میں برانچز ہیں اور ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ لنگویجز میں یہ کمپنی موویز کو ڈم کرتی ہے اور ان کے دوارہ بنائی گئی سپر ہٹ موویز کے نام ہے باجی راو مستانی املیلا اور بجرنگی بھائی جان اور اس سمیں ارجن کی نیٹ ورک ہے چھ ہزار چار سو ستر کرو روپے شاہرو خان کیلئے بھاگ کر علفی دبائی کے پرنس یہ بات طبقے ہے جب دبائی میں پتھان فلم کی روٹنگ ہونے والی اور پوری ٹیم روٹین کے انتظام کرنے میں لگ گئی دبائی میں ابھی تک کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ سارو خان یہاں پر انی والے ہیں سوفٹنگ کرنے اس لیے وہاں کی پولیس ٹیم پر کام جلدی ختم کرنے بند کر دیا اور شوٹن پوری کروانے میں مدد سارو خان کو ایسے ہی نہیں دنیا کا سب سے بڑا سپر سٹار کہا جاتا ہے موسیقی